السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے کہ توحید کی کتنی پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے قولی شرک میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک غیراللہ کی قسم کھانا ترمزی کی رویت ہے ایک ہزار پانچ سو پینٹس غیراللہ سے مراد اللہ کے ماں سوہ کسی کی مثلا رسول کی مثلا قرآن مجید کی قسم مثلا جیسے ایک لغف قسمیں کھائی جاتی ہیں نا آپ کی قسم تری جان کی قسم آپ کے سر کی قسم میرے بچے کی قسم اس نویت کی قسمیں یہ سب قسمیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا لا يحلف الا باللہ جو شخص قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے تو غیراللہ کی قسم کھانا بھی اسی میں آتا ہے دوسری بات ہے غیراللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا صحیح ابی دعوت کی روایت ہے چار ہزار نو سو انچاس میں اور ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار سات سو اٹھائیس میں تیسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ بات کتنی کومن ہے ہمارے یہاں جیسے آپ چاہیں جیسے آپ کی مرضی آپ نے کبھی کہا ایک دن میں ستر بار انسان ایسی باتیں کر لیتے ہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَاللَّهِ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اصلاح کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں چاہوں صرف اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا یہ اصلاح صحیحہ میں دیکھ سکتے ہیں ون تھرٹی نائن اللہ دبل مفرد میں سیون ایٹی تری مصند احمد میں بیس ہزار نو سو ستر پر چوتھی بات ہے خود کو بادشاہ کہنا صحیح الجامع صغیر میں دیکھ سکتے ہیں نائن ایٹی ایٹ پہ کیونکہ اللہ بادشاہ ہے جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا ہے تو وہ بادشاہ کہلوانا دراصل اللہ کی بادشاہت میں شرک ہو جاتا ہے اسی طرح مالک کے لیے رب اور نوکر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا جیسے عربوں کے یہاں پہلے کیا جاتا تھا بخاری کی دو ہزار پانچ سو باون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پھر حالات و واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا مسلم کی روایت چہزار سات سو چوہتر سے پتا چلتا ہے پھر ستاروں میں تاثیر ماننا یہ بخاری کی آٹھ سو چھالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے ایک ایک بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں مثلا ستاروں میں تاثیر ماننا ایک فکرہ ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا سٹار کیا ہے آپ میں سے کون ہے جو سٹار کی تاثیر کا قائل نہ ہو اگر آپ دیکھیں کسی نہ کسی اینڈ پہ ہر شخص کو یہ پتا ہوگا پوری سوسائٹی میں جن کو یہ بتا نہیں لا الہ الا اللہ کی شرائط کی ہیں سب کو پتا ہے کہ سٹار کی ہیں اور یہ ہے کہ اس سٹار کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور دوسرے سٹار کے نسبت یہ افضل کیسے ہیں اور اسی طرح سٹار کے بارے میں ہر گھر کے اندر کیا کچھ ہے مگ پکڑو تو سٹار کا سائن ہے اگر بیگ ہے تو بیگ پر سٹار کا سائن ہے کی رنگز پہ بھی سائنس موجود ہوتے ہیں وال ہنگنگز پہ بھی یہی سائن ہے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ بھی اسی طرح کے سائنس موجود ہوتے ہیں جس کا جی چاہے وہ اپنے آپ کو شرک میں جتنا آلودہ کرنا چاہے کر سکتا ہے ہم پوری سوسائٹی بھری بھی ہے سٹار کے حوالے سے کوئی جگہ خالی نہیں میڈیا کے ترسل سے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کس طرح سے یعنی اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہیں ستارے بولتے ہیں کے نام سے کہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا کے انوان سے کہیں کسی اور طرح سے ستاروں کی تاثیر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا سب نے اور پھر آپ دیکھئے کہ جیسے مختلف بکس بڑی بکس بھی ملتی ہیں اسی حوالے سے ہورسکوپس ہیں یا باقی یعنی کسی نہ کسی طرح سے کنونس کیا جائے پھر وہ لوگ جو ستاروں کی تاثیر کے لیے اڈے لگا کر ویٹھے ہیں جنہیں نجومی کہا جاتے ہیں نجوم کسے کہتے ہیں ستاروں کو اور نجومی وہ ہے جو ستاروں کا حساب لگا کر بتاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک توحید پرست سوسائٹی کے اندر ستارہ پرست افراد موجود رہیں اور ستاروں کی تاثیر کا سبق دینے کے لیے اور لوگ اپنا مال لٹا کر ان تک پہنچیں اور وہ یہ سسلہ جاری رکھیں تو ستاروں میں تاثیر ماننا یہ کرنے کی بات نہیں ہے صرف ماننا جو ہے کچھ بھی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے صرف تسلیم کرتا ہے مانتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا ہی تو یہ ماننا جو ہے یہ شرک ہے اور جو شخص اس علودگی میں مبتلہ اسے مشرق کہتے ہیں پھر اسی طرح سے حالات و واقعات کے نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ بات بھی سمجھنے کی مثال کے طور پر غزبہ اہد میں جب ستر لوگ شہید ہوئے تو وہ منافق جو واپس چلے آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے یعنی اگر میدان جنگ میں نہ جاتے اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو موت نہ آتی تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بستر پر فوت ہوتے ہیں پھر بستروں پر لیٹ نہ چھوڑ دیں کیا عام سسائیٹی میں لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوتی میدان جنگ میں ڈیتھ ہی تو لے گئی جو اللہ نے جس کے لئے لکھ رکھا تھا وہی شہید ہوا اور پھر آپ دیکھیں جس طرح ہماری یہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ پہ کہا جاتا ہے کاش نہ نکلتے تو یہ وقت نہ آتا اگر فلان شخص فلان جگہ نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا کسی کے بچے کو کرنٹ لگ گیا کولر کے ساتھ اور ڈیتھ ہو گئی اس نے کہا کہ اگر یہ کولر کے قریب نہ جاتا تو ڈیتھ نہ ہوتی اور یہ بات تسلیم شدہ حقیقت ہے ہماری سسائیٹی کے اندر کہ سارے اعتقدات اسباب پر ہوتے ہیں یعنی گویا بجلی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ انسان کو جلا دے یا ڈیتھ تک پہنچا دے تو آپ دیکھئے یہ بجلی کے تار ہے نا مختلف موجود ہیں ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ننگے تار کو ہاتھ لگانے سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن کس کے لئے جس کے لئے رب چاہے کیونکہ رب کے حکم سے ہوتے ہیں خود بخود یہ سبب کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ نے جس کی زندگی جتنی مقرر کر دی زندگی اتنی ہی رہے گی کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا تو حالات و واقعات کو غیر اللہ کی طرف منصوب کیسے کیا جاتا ہے زلزلہ آیا زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھیں کس کی طرف منصوب کیا کسی خاص واقعے کی طرف یہ شرک ہے کیونکہ یہ بات ایک اللہ پر یقین نہ رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا اگر کسی کو یقین نہیں آتا آپ اپنے نوٹ بک میں سے ایک پیج پھاڑیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور اب آپ اسے ہلائیں چلائیں اور دیکھیں بھلا یہ ٹکڑے آپس میں اسی ترتیب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں خود بخود اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اتنا غلط نظریہ دیا کہ یہ بگ بینگ ہوا تھا خود بخود ہی جڑ گئی خود بخود الگ ہو گئی خود بخود اس کے اندر قوتیں آگئیں اور خود بخود یہ زندگی کا نظام وجود میں آ گیا ایک پھٹا ہوا صفحہ وہ خود بخود جڑ نہیں سکتا ہر ایک کو بتا ہے کہ اس کے لئے کوئی اور ہوگا جو پیچھے سے کام کرے گا تو کام ہوگا لیکن اپنی عملی زندگی میں کتنا فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کے کرنے سے کام ہوتے ہیں زندگی اس کے دینے سے اور موت اس کی چاہت سے نہ زندگی جا سکتی ہے نہ موت آ سکتی ہے اب دیکھیں کوئی شخص ہے کہ جس کو چند سانسیں تکلیف سے آتی ہیں اور اس کے بعد موت آ جاتی ہیں کوئی شخص ہے جو زندگی اور موت کے درمیان مدتوں لٹکا رہتا ہے مثال کے طور پر قومے میں چلا گیا سارا سرمایہ سرمایہ دار کے پاس میڈیکل پروفیشن والے اگر آپ دیکھیں ہاسپیٹلز ہیں یا باقی سارا سسلہ ہماری سوسائیٹی میں جاری ہے کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس پوزیشن میں ایک کے بعد ایک ایکسپیرمنٹ ایک کے بعد ایک آپریشن گھر والوں کا مال ان کی جائداد پیچھے والوں کا سب کچھ لگوا دیا جاتا ہے کس کے لیے جس کی ڈیتھ کو چند دن روگنا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جن کی کلینکلی ڈیتھ ہو چکے ہوتی ڈاکٹرز کہتے ہیں کلینکلی تو وہ نہیں ہیں لیکن ایک ہوپ کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیلپ کریں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہماری سوسائیٹی میں ہر فرد جو ہے کس طرح سے کہیں نہ کہیں سے اس احساس سے باہر ہے کہ اسباب پر بلیف کرتے ہیں اسباب پیدا کرنے والے پر بلیف نہیں کرتے ہیں سبب تو پیدا ہوتا ہے لیکن سبب پیدا کرنے والا قوت والا ہے جس نے سبب پیدا کیا اختیار اسی کیا بادل برسے بارش ہوئی سارا کچھ ہم پیسیو وائس میں بولتے ہیں بادل آگئے ہیں کس نے بھیجے ہیں جو شخص یہوں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر رحمت کی بادل بھیج دیئے وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا جو کہتا ہے بادل آگئے اس کو یہ پتا ہے کہ جیسے زمین بن گئی تھی بادل بھی آگئے ابھی بارش بھی ہو جائے گی پیچھے کسی کی قدرت قوت کو تسلیم نہیں کرتا بھلا ایسا ممکن ہے کہ جب بادل آجائے ہیں تو بارش ہو جائے پھر کراچی میں تو ہر وقت بارش ہوتی رہے کہ جہاں سے سارا وقت بادل گزرتے رہتے ہیں ہر وقت ایسا ہی سسلہ جاری رہتا ہے لیکن بارش اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتی کتنے علاقے ہیں جہاں گھنے بادل آتے ہیں پھر ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں اور بارش نہیں ہوتی کیونکہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی لیکن کتنے لوگ ہیں جو ستاروں میں تاثیر مانتے ہیں کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان ستاروں کی وجہ سے بارشیں رکھتی ہیں جب وہ خاص پوزیشن میں آتے ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ شرک کیوں ہے کہ اللہ کے اختیارات کو انسان کسی اور کے نام منصوب کرتا ہے حالات کو اور واقعات کو جب کسی اور کے نام سے منصوب کیا جائے گا تو یہ شرک یہ بات کلیر ہو گئی حالات و واقعات کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منصوب کرنا یہ شرک ہے شرک اسغر کی قسم ہے اور شرک اسغر میں مبتلا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن یہ کفر کی طرف لے جانے والا وسیلہ ضرور ہے اسی طرح دوسری چیز ہے فعلی شرک اور اس کا تعلق جسمانی آزا سے ہے فعلی شرک کیا ہے بدشگونی لینا تعویز لٹکانا صحیعت ترغیب کی تین ہزار چار سو ستاون نمبر کی روایت ہے اور تیسرا ہے قاہن یا عراف کے پاس جانا ابودعوت کی تین ہزار نو سو چار نمبر روایت ہے یہ تینوں باتیں سمجھنے والی ہیں مثلا کوئی شخص ہے جو رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوا اور بتوں کے آگے تیر رکھے جاتے تھے جس میں سے کسی پہ نام کسی پہ لا لکھا ہوتا تھا ییس یا نو اب جب انہوں نے کوئی سفر کرنا ہوتا اہم کام کرنا ہوتا یا اسی طرح سے کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تو وہ بت کے پاس جاتے اور اس سے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں اب بت بجارہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں لہٰذا خود ہی تیر اُلٹتے پلٹتے پھر جو تیر نکالتے اس پر جو لکھا ہوتا مثلا نام لکھا ہوتا تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ مناسب رہے گا اگر لا لکھا ہوتا تو سمجھ لیتے کہ ہاں یہ مناسب نہیں اس کو اختیار نہیں کرتے تھے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اقل کو بات اپیل کرتی ہے کہ خود ہی سے اپنی قسمت کے فیصلے کر لو جس کا خود بھی پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کیا واقعی یہ حق ہے کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ انسان خود صحیح کچھ چیزوں کو مکس اپ کرے پھر خود نکال لے پھر خود ہی فیصلہ کر لے لا یا نام کا اور اس سے بھی زیادہ ہماقت ہماری سوسائیٹی میں ہے کہ جہاں پر ایسی مشینز ہیں جس پر اگر آپ چڑھ جاتے ہیں یا کوئی اور چیز چڑھ جاتی کارڈ نکلے گا اس پر آپ کا حال لکھا ہوگا کہ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والے اگر آپ چڑھیں تو آپ کے لئے کارڈ نکل آئے گا اگر آپ کسی بکری کو چڑھا دیں اس کے لئے نکل آئے گا آپ اپنا بیگ لکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی نکل آئے گا اس بیگ کے ساتھ کیا ہونے والے اور اگر آپ جو ہے یعنی کسی بلی کو بٹھا دیں تو اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی کارڈ نکل آئے گا کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ تو بسنس ہے چیٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں بھلا کسی مشین کو کیا پتا کسی انسان کے زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور پھر اسی طرح سے جیسے توتہ فال لی جاتی ہے بہت لوگ ہیں جو توتہ فال لیتے ہیں اسی طرح جیسے بقاعدہ طور پر حساب لگوائے جاتا ہے نجومیوں سے یعنی شگون لینے سے مرادی ہے مثلا یہ شادی فلان لڑکی کے ساتھ اچھی رہے گی یا نہیں اب جب حساب لگوا کے کہا جائے لائنیں کھینچ کے کہاں سے اس کے نوٹس میں آ گیا تقدیر میں کیا ہے لوہ محفوظ میں کیا لکھا ہے کیسے اس کے نوٹس میں آیا آئی نہیں سکتا یہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق مستقبل سے جس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا تو جس وقت انسان اس نوائیت کا کام کرتے ہیں کہ کسی چیز سے بد شگونی لیتے ہیں جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی بلی بچاری کو کیا خبر وہ کالی ہو یہ سفید ہو وہ گزر گئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ہمسائیوں سے متاثر ہو ہو کے کووہ اگر منڈیر پر بول جائے اب تو منڈیریں ہی نہیں رہی ہیں جہاں پہ آکے کووے بولیں کووہ ہی نہیں رہے یعنی سٹی لائف میں تو یہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو گئیں لیکن جہاں دہاتوں میں یہ سستہ چلتا ہے یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ ابھی نیچرل لائف ہے تو لوگ کبوے کی آمد کو اور مہمان کی آمد کو ایک برابر سمجھتے ہیں اچھا پھر اسی طرح سے یہ کہ جیسے شادی بیعہ کے موقع پر مختلف رسومات کی جاتی ہیں اس موقع پر بہت سی بدشگونیاں لی جاتی ہیں جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دولہن کو سبز قدم کہا جاتا ہے بدشگونی لی جاتی ہے نا اسی طرح سے آپ دیکھیں بدشگونی کی ہاں کوئی بھی قسم ہو اچھا شگون بھی لیا جاتا ہے بدشگونی بھی جیسے فال لی جاتی ہے نا اچھا میرا یہ کام کیسا رہے گا اس کتاب کا جو صفہ نکل آیا ہے پہلے پڑھ لو یہ جہاں جو لکھا ہے وہی میری قسمت ہے کتنی زیادہ نادانی کی بات چاہے وہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس مقصد کے لیے آئی کہ لوگ فال لیں اس سے اور اس سے خوش ہوتے رہے ہیں کہ ہاں اس سے ہماری قسمت کا حال ہم معلوم کر رہے ہیں یہ کتاب قسمت بدلنے کے لیے آئی ہے لیکن عمل میں تبدیلی کے لیے آئی ہے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے تو بدشگونی لینا جو ہے یہ فیلی شرک ہے اسی طرح سے تعویز لٹکانا شرک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کے لائنے لگا کے مربع شکل میں اس کے اندر کچھ یعنی ہنسے لکھ دئیے گئے بھلا ان ہنسوں کے لکھنے کی بجہ سے کوئی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ان ہنسوں میں کیا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے جس کو لٹکایا اس کے اوپر آید بھی لکھی ہے تب بھی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے تو تعویز لٹکانے کو جائز قرار نہیں دیا حرم قرار دیا یہ شرک قرار دیئے اب اس کے بعد کسی تعویز کو اگر بازو پہ باندھ لیں کسی کو امام زامن قرار دے دیں بھلا زمانت دیتا ہے دھاگا آپ کے لئے زامن ہو سکتا ہے پھر تو دھاگوں کی فیکٹریوں والے ترجیں ان کے لئے تو بہت آسانی ہے کہ وہ سارا وقت دھاگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں پھر آپ دکھئے کہ جیسے مختلف افعال اختیار کی جیسے چھلے پہنے جاتے ہیں یا بریس لٹس ایسے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے مختلف نویت کی چیزیں بعض وقت لوگ تعویز کی صورت پہنتے نہیں لیکن تعویز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والے کام ہے جو شخص گلے میں کچھ لٹکاتا ہے تعویز کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے یعنی پھر اس کا اور اس تعویز کا معاملہ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کتنے لوگ ہیں جو شاخیں سی پہنا دیتے ہیں کچھ چیزیں جیسے جانڈس کے پیشنس کو ریموٹ ایڈیاز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں بچے کے گلے میں یا بڑے کے گلے میں کوئی ہار پہنا دیتے ہیں کہ جو جو یہ خوشک ہوتی جائیں گی اوپر چڑھتی جائیں گی تو اس کی بیماری دور ہوتی جائیں گی عجیبی معاقت ہے یعنی وہ اوپر چڑھ جائے خوشک ہونے سے چیزیں اوپر چڑھتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے یعنی یہ سمجھنا کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو رہا ہے کوریلیشن کیا ہے اس کے درمیان چلیے اس کے درمیان کوئی باہمی تعلق نکلتا دوا اور بیماری کے درمیان تو ایک کوریلیشن ہے نا ایک تعلق ہے اس کے پر ریسرچز ہوئیں اس تحقیق سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلان بیماری کو ٹھیک کرتی ہے اللہ کے حکم سے وہاں پر بھی یہ ہے کہ دوا کے اندر کچھ نہیں اللہ چاہے تو اس دوا کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتا ہے ورنہ خود سے دوا کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے دوا بہت سوٹبل ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہی دوا سوٹبل نہیں ہوتی حالانکہ اس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہوتی لیکن یہاں تو دوا کا معاملہ نہیں ہے سراسر نادانی کا معاملہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ چند لائنیں کھینچ دیں اب ان لائنوں میں تاثیر پیدا ہو گئی ان لائنوں کی وجہ سے ایک شخص جس کو پہنایا گیا یا نظرِ بد سے محفوظ ہو گیا یا کسی کے جادو کے اثرات سے محفوظ ہو گیا یہ اسی نوعیت کی باقی چیزیں اسی طرح سے تیسری بات ہے کاہن یا عراف کے پاس جانا کاہن کہتے ہیں آسمانی خبریں بتانے والے کو عراف بھی ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے مستقبل کی خبریں آپ کو دیتا ہے جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس گیا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی فورٹی ڈیز تو یہ بہت بڑی بات ہے کسی آسمانی خبریں بتانے والوں کے پاس چلے جانا اور یہ چاہے نجومی ہو یا کوئی ہاتھ دیکھ کر بتائے پامسٹ ہو وہ یہ کہے کہ آپ فلان وقت پہ سفر کریں گے فلان وقت پہ یہ ہوگا فلان وقت پہ یہ آپ مجھے بتائیں ثابت کیا جا سکتے کسی کی ہاتھ کی لائنوں سے کہ یہ ہاتھ کی لائن کی وجہ سے یہ عمال ہو رہے ہیں یا فال ہو رہے ہیں زندگی کتنا انسانوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی لائنیں زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں یہ تواہمات کی زندگی ہے اسلام تواہمات سے نکالتا ہے کیونکہ تواہمات شرک اکبر تک لے جاتے ہیں کسی چیز جس کی فال لی جاتی ہے یا شگون لیا جاتا ہے جیسے شادی بیعہ کے موقع پر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ آ جائے تو اسے برا شگون سمجھا جاتا ہے کہ وہ مہندی نہ لگائے بھلا اس کے اندر کیا ہے کیا چیز ہے کونسی پاور ہے یہ سمجھ لیا جاتا ہے اس کے اندر تو جس کو مہندی لگائی جا رہی ہے وہ بھی شاید بیوہ ہو جائے گی یا طلاق یافتہ ہو جائے گی اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دور کر دیا جاتا ہے اور بساوکات ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ شادی شدہ اور اپنے گھرانوں میں جو بہت ہی اچھے طریقے سے بس رہی ہوتی ہیں وہ مہندی لگاتی ہیں اور بچی جو ہے وہ خود انتقال کر جاتی ہے یا اس کا شوہر یا ایسی نوعیت کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے بھلا یہ چیزیں انسانوں کے بس میں بھلائی یا برائی کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں اگر کسی اور کے ہاتھ میں تسلیم کیا جائے گا یہ شرک ہے یہ شرک اسغر ہے شرک کی دوسری قسم ہے شرک اکبر کو ہم نے دیکھا شرک اسغر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والا وسیلہ یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والا ذریعہ تیسرا شرک ہے قلبی شرک یہ وہ فال ہیں جن کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے ریاکاری مسند احمد کی روایت ہے سترہ ہزار دو سو ستر نمبر پہ ریاکاری کیسے شرک ہے ایک انسان اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو امپورٹنس دیتا ہے یعنی اس کی خوشی کی خاطر کوئی کام کرتا ہے دکھاوے کا کام کسی اور کی خوشی کی خاطر ہوتا کسی اور سے اپریسییشن چاہنے کے لیے تو خلل آ گیا ایمان میں اسی طرح سے نیک عمال کو دنیا کے مفادات کے لیے انجام دینا یہ بھی شرک ہے بخاری کی روایت چھہزار چار سو پینتیس ابن ماجہ کی روایت چھہزار سات سو پینتیس نمبر سے بتا چلتا ہے کیا دنیا میں کوئی نیک عمال ایسے ہیں جنہیں دنیا کی خاطر انجام دیا جاتا ہے کوئی نیک عمل آپ کے ذہن میں ہو جسے دنیا کی خاطر انجام دیا جاتا ہے ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا معاملہ خالصتاً دنیا کے ساتھ منصوب گھروں کے اندر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قرآن خانی ہوتی ہے تو دنیا کے مقاصد کیلئے ہوتی کیسا نہیں ہوتا اچھا پھر آپ دیکھئے کہ جیسے عام طور پر یعنی کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے یا اسی طرح سے جیسے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے یا کسی نویت کا کوئی کام جس کا مقصد یہ ہو کہ میری دنیا میں بہتری ہو جائیں تو نیک عامال سے دنیا طلب کرنا دنیا چاہنا یہ شرک اصغر ہے یہ معاملہ بڑی توجہ طلب کوئی نیک عمل ایسا ہو جس سے آپ نے دنیا طلب کرنے کی کوشش کی ہو جی آپ نے کہا کہ ریزلٹ سے پہلے نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ریزلٹ اچھا آجائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا کا فائدہ چاہنا ہے تو یہ شراکت تو ہو گئی نا اصل بات تو شراکت کی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اچھا کوئی اور بتائے گا نیک عامال سے کیسے کوئی دنیا طلب کرتا ہے یہ کانسپٹ بڑے ڈیٹیل سے سمجھنے والا ہے یعنی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کچھ عامال ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں تو نیک عامال پر جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے میں تو حرج نہیں ہے لیکن نیک عامال محض دنیا کے لئے انسان کرے اور اپنی آخرت سمارنے کے لئے نہ کرے تو یہ تو کلیر ہے کہ دنیا ہی مطلوب ہے تو نیک عامال دنیا کے لئے تو کہے ہی نہیں گئے تو آئندہ ہم وسیلے کے کانسپٹ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے مشروع وسیلے جو اختیار کیے جا سکتے ہیں نیک عامال کے توسس سے جو کام انسان کر سکتا ہے اور جو نہیں کر سکتا وہ ہم انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے آپ نے کہا کسی پر جادو ہو یا کسی کو نظر ہو تو اس کو تعویز جائز نہیں شرک ہے ان کا علاج کیسے ممکن ہے اگر عالم ہو اور وہ بھی تعویز دے دیں تو نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے دیکھیں عالم کا درجہ اللہ کا درجہ ہے یہ اللہ کے رسول کا درجہ ہے جو بھی اللہ کے حکم سے نکل کر کوئی کام کرے گا وہ اپنے تہیں خود کو عالم سمجھتا رہے لیکن دین کو بگاڑنے والا دین کا علمبردار نہیں ہو سکتا جی میڈم جیسے بمضل پریشانی کوئی آ جاتی ہے تکلیف تو یہ کہتے ہیں کہ جو صدقہ کر دیں تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس میں کوہرج کی بات نہیں ہے صدقہ اللہ کے نام کا کرنا چاہیے جب آپ نے اللہ کے نام پہ کوئی کام کیا ہے اللہ سے دعا کیا ہے اس میں کوہرج کی بات نہیں چاہے جس بھی نوعیت کا صدقہ کیا جائے لیکن کسی چیز سے اگر خالصتاً دنیا مطلوب ہے دنیا کی بہتری مطلوب ہے اللہ کی رضا مطلوب نہیں اللہ کے احکامات کی پابندی مطلوب نہیں اب دیکھیں فرض نمازیں تک اگر کوئی صرف دنیا کے حصول کے لیے پڑتا ہے جب مقصد پورا ہو گیا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں دین کا نقشہ واضح نہیں ہے اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے دنیا بہت بڑی ہے ایک چیز وہ ذہن میں رکھ کے چلیے گا اس دنیا میں کوئی بھی کام تب افضل بنتا ہے جب وہ اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اگر انسان کا مقصد بدل جاتا ہے تو اس مقصد کے بدل جانے کی وجہ سے اخلاص میں فرق آتا ہے اخلاص میں جہاں فرق آ جائے وہاں ایمان میں فرق آتا ہے اللہ کے یہاں جو درجہ مخلص لوگوں کا ہے وہ غیر مخلص کا نہیں ہے اب آپ دیکھئے جہاں اللہ کی خوشی کی جگہ پہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو گئی تو اسے کیا کہتے ہیں شرک جہاں اللہ کی خوشی عزیز ہی نہیں اللہ تعالی کی کوئی اہمیت ہی نہیں انکار کر دیا وہ کفر ہو گیا جہاں اخلاص میں فرق آ گیا اس کی جگہ کھوٹ آ گئی وہ نفاق ہے اسی طرح سے دوسرے معاملات ہیں یعنی جیسے اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہے لیکن کہیں پر اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرزی کر لی تو یہ فسق ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا اسی طرح ظلم ہے جیسے انسان حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا یا کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توجہ طلب ہیں اب جس موڑ پہ ہم آ گئے ہیں یہ موڑ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اس موڑ پہ آ کے ان چیزوں کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اب ہم دیکھیں گے کہ شرک کرنا کیسا عامل ہے شرک کرنا حرام ہے سورہ الانام کی آیت نمبر وان فیفٹی ون الاراف کی آیت نمبر تھرڈی تھری سے پتا چلتا ہے شرک کرنا ظلم عظیم ہے لقمان کی آیت نمبر تھرٹین مسلم کی تھری ٹوئنٹی سیون سے پتا چلتا ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے المائدہ آیت نمبر سیونٹی ٹو اور النساء کی آیت نمبر فورٹی ایٹ اور وان سکسٹین سے پتا چلتا ہے شرک موجبِ عذاب ہے المومنون کی آیت نمبر وان سیونٹین اور اشعرہ کی آیت نمبر ٹو تھرٹین سے پتا چلتا ہے پانچویں ہم بات یہ کہ شرک حلاق کرنے والا گناہ ہے بخاری کی دوہزار سات سو چیہسٹ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے چھٹی بات یہ کہ شرک کبیرہ گناہ ہے بخاری کی چار ہزار چار سو ستتر نمبر اور مسلم کی ایٹی سکس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے ساتویں بات یہ کہ مشرک دیدارِ الہی سے محروم ہوگا القحف کی آیت نمبر ون ٹین سے پتا چلتا ہے اور آٹھویں بات یہ کہ مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح الحج تھرڈی ون مشرک بدحال اور بے یارو مددگار ہوگا الاسرہ بائیس نمبر آیت ہے اور مشرک کے نیک آمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں الانام آیت نمبر ایٹی ایٹ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے المائدہ سیونٹی ٹو مشرک جہنمی ہوگا الانبیاء نائنٹی ایٹ بنی اسرائیل تھرٹی نائن مشرک کے لئے استغفار نہیں ہو سکتی التوبہ ایک سو تیرہ نمبر آئت ہے اور مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی الاتقاد کے صفحہ نمبر سات پر ہے مشرک نجس ہوتا ہے التوبہ آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے التوبہ آیت نمبر پانچ سے پتا چلتا ہے مشرک کی قبر پر اسے آگ میں جانے کی وعید سنانی چاہیے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار پانچ سو تیہتر مشرک کو کسی نبی کی رشتے داری فائدہ نہیں دے گی بخاری تین ہزار تین سو پچاس نمبر روایت ہے اور قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہیں دیں گے سورہ سبا کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس میں مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے المائدہ سیونٹی تھری اور مسلم ٹو سکسٹی نائن یہاں ایک سوال ہے پچھلے قولی شرک کے حوالے سے غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا یا نام رکھنے سے کیا مراد ہے غیر اللہ کی طرف نسبت کیسے ہوتی ہے مثال کے طور پر پیران دیتا یا غلام نبی عبدالنبی اس کا مطلب یہ کہ نبی کا غلام ہے نبی کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے کسی کی طرف بھی نسبت ہو چاہے عبدالرسول ہو یا غلام رسول ہمارے ہم بہت قومن نیمہ غلام رسول غلام رسول اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا غلام نہیں ہے رسول کا غلام اگر کوئی یہ کہے رسول کے غلام ہونے کا مطلب بھی تو اللہ کا غلام ہونا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اس لفظ سے ظاہر ہے تو جب اس نسبت کو روک دیا جب اس نسبت کو حرام قرار دیا گیا جب یہ جائز نہیں ہے پھر ہم بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے نیت تو عمل سے ظاہر ہے نام سے تو یہی دکھتا ہے تو غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام نہیں رکھا جا سکتا اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے مسلم داحمد کی روایت ہے انیس ہزار آٹھ سو پینتیس یہاں ایک سوال ہے اگر میاں اپنی بیوی سے یہ کہے کہ مجھے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تم سے محبت ہے تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے جی بالکل اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت اگر دین انسان کو کسی کی ذات سے کم تر ہے یا کسی معاملے سے دین کا معاملہ کم تر ہے تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص ایک بھی اور وہ صحابہ کرم تھے لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا تو ایمان ہی نہیں قبول ہی نہیں کیا جاتا اللہ کے یہاں یہ تقسیم ہے ترجیحات کی سب سے پہلے اللہ کی ذات پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین ان تین کے بعد پھر پھر معاملہ کسی اور کی ذات کا آتا ہے لیکن جہاں کئی ٹائی پڑ جائے کہ ترجیح کس کو دینی ہے تو قابل ترجیح اللہ کی ذات اللہ کا کام قابل ترجیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین جہاں کسی کو اپنا گھر زیادہ محبوب ہو جائے جہاں کسی کو اولاد زیادہ محبوب ہو جائے جہاں کسی کو اپنے بیٹے زیادہ محبوب ہو جائیں یا اپنے بھائی محبوب ہو جائیں یا بھیویاں آپ نکالیے سورہ توبہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے آیت نمبر چوبیس نکالیے چوبیس نمبر آیت میں یہی بات موجود ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم ازواج بیویاں تمہاری بیویاں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں فترب بسو پھر انتظار کرو حتیٰ یعتی اللہ بی امری حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لیا ہے کہ کوئی اگر کرے گا تو ہماری طرح سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا پہلی قوم میں بھی اسی لئے تباہ کی گئی تھی کہ ان کے لئے پہلی ترجی دنیا بن گئی تھی پہلی ترجی اللہ اس کے رسول نہیں سکتے اگر کریں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے سبحانک اللہ و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوکا